کل سے پورے سوشل میڈیا پر صرف اور صرف فیروز خان کے بارے میں بات کی جا رہے ہیں پوری انڈرسٹی فیروز کی بیوی کی تصاویی دیکھنے کے بعد فیروز کے خلاف ہو گئے کسی نے فیروز کو جاہل بولا کسی نے جانور کسی نے دریندہ جہاں ہر کوئی فیروز کو برا بھلا بول رہا تھا وہی پر اکرہ عزیز مکمل خاموش تھی مگر اکرہ عزیز نے ایک پوسٹ لگائی اور لکھا کہ ظلم کا ساتھ دینے والا اور ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کر چپ رہنے والا انسان بھی ظالم ہوتا ہے اور میں فیروز کے جاہلانہ تشدد کو کچھ عرصے سے دیکھ کر خاموش تھی بڑی وجہ فیروز کے ساتھ آنے والا میرا نیا پروجیکٹ تھا جس کی آدھی شوٹنگ ہو چکی ہے اور آدھی ابھی ہونا باقی ہے مگر میں کافی سوچنے کے بعد زندگی کا کافی مشکل فیصلہ کر چکی ہوں اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں فیروز کے ساتھ مزید کام نہیں کروں گی کبھی بھی زندگی میں فیروز کے ساتھ مجھے آپ لوگ سکرین پر نہیں دیکھیں گے اکرہ عزیز کی سوچ لگانے کے بعد تمام ادھکاروں کی سٹیٹمنٹ کے بعد فیروز خان غصے سے پھٹ پڑا پہلے تو فیروز خان نے کافی کول اندازمی کھیر کھاتے ہوئے تمام ادھکاروں کے لیے لکھا کہ میرا اندازمی میں کوئی بھی دوست نہیں مگر پھر تھوڑے عرصے بعد ہی فیروز خان انتہائی غصے میں آگیا اور فیروز خان اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا اور فیروز خان اپنے تمام ادھکاروں کے سامنے بیٹھ کر فیروز خان نے تمام ادھکاروں کو دیا محتور جواب فیروز خان کا لکھنا تھا کہ میں اپنے اوپر لگائے جانے والے تمام الزام کی نفی کرتا ہوں میں مانتا ہوں اس دنیا میں ہر انسان کو اپنی زندگی جینے کا حق ہے اور میں انسانیت پر بھی یقین رکھتا ہوں میں نے کبھی بھی زندگی میں اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا اس نے مجھ پر جو بھی الزام لگائے ہیں اس نے اچھا نہیں کیا لیکن میں بہت جلد اس کے خلاف کیس کروں گا مگر سب سے اچھا یہ ہوا کہ مجھے تمام لوگوں کا اور تمام انڈسٹری کے لوگوں کا چہرہ نظر آ گیا مجھے نظر آ گیا کہ انڈسٹری کے تمام لوگ مجھ سے کتنا جلتے ہیں میرے کتنے خلاف ہے اس بارے میں آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ تمام ادکاروں کو یوں فیروز کے خلاف بولنا چاہیے تھا یا پھر اکرہ عزیز کو یوں فیروز کے ساتھ کام کرنے سے منع کرنا چاہیے تھا تمام ادکاروں کو فیروز کے خلاف یوں ہی بول دینا چاہیے تھا یا تمام ادکاروں کو ثبوت کا انتظار کرنا چاہیے تھا کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کے ذہا ضرور کے پر اندھیے سارا خیال لکھیں اللہ حفیظ